انسانی تاریخ کا انوکھا واقعہ جو کہ ساؤتھ افریقہ میں پیش آیا شاید ہی پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ ایک عیسائی پادری ایک لاکھ فارورز کے ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور ہوا کچھ یوں کہ ایک عیسائی پادری کو کچھ عرصہ پہلے خواب میں سفید لباس پہننے کا کہا جاتا ہے نہ صرف خود بلکہ اپنے ایک لاکھ فارورز کو بھی وہ خواب کو اگنور کرتا ہے لیکن وہ خواب اسے بار بار آتا ہے پھر وہ تحقیق کرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ سفید لباس تو مسلمانوں کا لباس ہے وہ حج کے موقع پر خاص طور پر سب لوگ اس کو پہنتے ہیں تو وہ اپنے ایک لاکھ فارورز کی ہمراہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اب وہ دوزار دیس میں حج کا فریضہ انجام دیتا ہے اپنے ایک لاکھ فارورز کی ہمراہ دوستو یہ تاریخ کا ایک انوکہ اور واحد واقعہ ہے شاید کس سے پہلے ایسا کبھی ہوا ہو کہ کوئی غیر مذہب جو ہے وہ دارہ اسلام میں ایک لاکھ فارورز کی ہمراہ داخل ہوا ہو اور وہ بھی ایک ہی وقت میں ایک ہی دن ایک ہی گھڑی میں ایسا شاید ہی اسلامی تاریخ میں یا بنی نور انسان کی تاریخ میں ایسا واقعہ ہوا ہو دوستو یہ اللہ کا خاص کرم خاص کچھ نصیبی ہے اس شخص پہ جن کا نام ابھی ابراہیم رکھا گیا اور انہوں نے اپنے ایک لاکھ فارورز جو کہ وہ فارورز تھے ان کے جو کہ ان پہ جان دیتے تھے عیسائی فارور وہ خود بھی عیسائی تھے پادری تھے چرچ کے انچار تھے اور ان کے فارورز ان کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ان پہ اپنی جان تک قربان کرتے تھے اس لیے وہ جب عیسائی پادری نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام قبول کریں گے تو انہوں نے اپنے ایک لاکھ فارورز کو بھی یہ دعوت دیت انہوں نے فوراں قبول کر لی دوستو دوسری طرف مسلمان جو ہے سپیشلی پاکستان میں دین میں داخل ہوتے ہیں نواز اور روزی کی طرف سے اور معاملات کی طرف سے واہر نکل جاتے ہیں ہماری حالت تو ایسی ہے کہ ہمیں کو غیر مسلم دیکھے تو وہ تو یقیناً اسلام کے نزدیک بھی نہیں آئے گا لیکن یہ اللہ کا فضل و کرم ہی ہے کہ جن لوگوں پہ اللہ اپنا خاص فضل و کرم کرتا ہے وہ اس دین کو اس مذہب کو اس طریقہ آجات کو قبول کرتے ہیں اور اس دارہ اسلام میں داخل ہو کر نہ صرف دین بلکہ دنیا اور آخرت بھی اپنی پیتر کرتے ہیں